زندگی کے اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے تو ملتے ہیں لیکن ان میں اپنا پر نظر نہیں آتا مجھے اب محسوس ہوا ہے کہ زندگی اداسی سے بہت آگی کی چیز ہے جو چھوڑ جائے اسے چھوڑ دیں جو لوگ آپ کی الفاظ میں چھپی آپ کی عذیت نہ سمجھیں تو پھر خاموش ہو جانا چاہیے جو جیسا ہے اسے ویسا رہنے اچھے وقت کا انتظار کریں بس فکر کریں تو اس بات کی کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے یا نہیں زندگی کی سب سے خوبصورت بات اس میں کچھ بھی مستقل نہیں نہ خوش یا ناغم اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل آپ صرف دیکھ سکتے ہو جو میں فیل کر رہی ہوں یہاں پر مطلب کہ دنیا کا انسان کو کوئی سکون چاہیے ایسی جگہ پر ہی سکون ملتا ہے ایک فریش بندہ ہو جاتا ہے جیسے مطلب پورا ریفریش کر دیتے ہیں جیسے کمپیوٹر موبائل فون کو ایسا بندہ بھی ریفریش ہو جاتا ہے یہاں آ کر ایسی جگہ پر کیسا لگ رہا ہے اور چاچو آپ کو اتنی خوبصورت صبح پہلے کہاں گزری پہلے 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 پیاری مدینہ میں گزری اس کے بعد یہ والی صبح مدینہ تو مدینہ ہے اس کے بعد یہ ہے مدینہ کے بعد اگر کوئی خوبصورت جگہ ہے تو ہمیں کو جانا یہاں پر آ کر سکون ملے